یہاں آپ کو ایک اہم خبر دیں آپ کو بتائیں دسٹرکٹ انسیشن کورٹس اسلام آباد سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو تکر مارنے کا کیس مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو تکر مارنے والی گاڑی پر سوار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے آصف نوید جی آصف نوید کس بنیاد پر زمانت دی گئی ہے دیکھیں دسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو تکر مارنے کیس کی اثبات ہوئی اور مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو تکر مارنے والی گاڑی میں سوار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ملزمان راؤگل خان، عرشد خان اور غلام شبیر کو جیوڈیشل مجیسٹیٹ کی ادارت میں پیش کیا گیا ملزمان راؤگل اور عرشد خان اور غلام شبیر کو ایک ایک لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا اور جیوڈیشل مجیسٹیٹ عبدالشکور نے تینوں ملزمان کو زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا زمانتی میں چل کے جمع نہ کروانے کی صورت میں عدالت کا تینوں ملزمان کو چیل بیٹنے کا ہمیں عبدیج کر رہے تھے آصف نوید بہت شکریہ آپ کا